ملکی حالات روز باروز نیچے سے نیچے جاتے جا رہی ہیں چترال سے ایک تصویر سامنے آئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے کچھ پاکستانی سولجرز کو پکڑ لیا ہے لڑائی جاری ہے ابھی بھی لیکن یہاں پر بیلجیم سے ایک پیغام آپ کہلیں کہ آرمی چیف آسی منیر کے لیے آیا ہے اور اس پیغام کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا آرمی چیف اس پر عمل کرتے ہیں عمران خان نے بھی ایک بڑا کیس دوستو کر ڈالا ہے آپ سمجھیں کہ ادارے پر ہی کیا ہے یہ کیس کیا کیس ہے جو جیل بیٹھے ہی عمران خان نے کر ڈالا ہے بہت اہم ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب سب سے پہلے دوستو عمران خان کی جیل میں بھٹی ہوئی داڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس سے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ بہت ڈری پڑی ہے کیا عمران خان کی جیل میں داڑی زبردستی کاٹی گئی ہے دیکھیں صحافی حبیب اکرم نے خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور نون لیک سے بھی کچھ رہنما میرے سے اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کی داڑی والی اصل تصویر جیل سے سامنے نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر یہ جیل سے باہر آگئی تو عمران خان کو سیاسی طور پر روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب خبر ہے کہ عمران خان کے وکیل ان سے جو جیل میں ملتے رہتے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی اب شیف ہو چکی ہے عمران خان کے چہرے پر داڑی نہیں ہے تو کافی سوالات سوشل میڈیا پر کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ کیا زبردستی عمران خان کی شیف کروا دی گئی ہے تو دیکھیں یہاں ممکن ہے ایسا کیا کیا ہو لیکن یہاں عمران خان نے خود سے بھی شیف کر لی ہوگی کیونکہ عمران خان نے کبھی زندگی میں داڑی نہیں بڑھائی وہ شیف میں ہی رہتے ہیں تو یہاں پر یہ نہیں کہ عمران خان سے زبردستی ان کو پگڑ کر شیف کر دی گئی ہو لیکن یہاں پر عمران خان کو تھوڑا فورس کیا گیا ہوگا کہ دیکھیں سر آپ شیف کر لیں آپ کے لیے یہ شیف کا سما لے کر آئے ہیں آپ شیف کر لیں تاکہ ہمیں بھی اوپر جواب دینا ہوتا ہے اس لیے آپ شیف کر لیں تو ایسے کچھ کہہ کر عمران خان سے شیف کروالی گئی ہوگی تو اس وقت عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں اور ان کے فیس پر اب داڑی نہیں ہے تو اس مافیا نے کبھی بھی دوستو یہ نہیں ہونے دینا تھا کہ عمران خان کی داڑی والی تصویر سب کے سامنے آتی دوسری جانب دوستو بیلجیم سے ایک پیغام آیا ہے آرمی چیف کے لیے ہم تو بہت دفعہ اس پر روشنی ڈال چکے ہیں لیکن اب غیر ملکی صحافی بھی اس پر کھل کر بولنے لگ پڑے ہیں کہ ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے اب یہ بیان دوستو ڈاکٹر کیلیوٹ نے بھیجا ہے بیلجیم سے یہ بھی ایک ایکٹویسٹ ہیں اور انہوں نے یہ پیغام آپ کہلیں کہ اس تصویر کے بعد بھیجا ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے شرمندگی کا باعث بند رہی ہے کہ ٹی ٹی پی نے پاکستانی جوانوں کو پکڑ لیا ہے اب ڈاکٹر کیلیوٹ نے کہا ہے کہ جب تک پاکستانی جرنیل اس حوالے سے سیریس نہیں ہوں گے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو ختم کرنا ہے تب تک وہ ختم نہیں ہوں گے بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پر سیریس ہوں خواہش ظاہر کریں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے ان کو خواہش یہ کرنی چاہیے کہ ٹی ٹی پی کو کیسے ختم کرنا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں تو اب دنیا بھی دوستو کرٹیسائز کرنے لگ گئی ہے کہ آرمی چیف کا کام یہ نہیں کہ وہ ملک کی معاشرت پر فوکس کریں بلکہ ان کا کام ملک میں دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اور امن و امان کی جو خراب صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے اب دوستو سب سے اہم خبر جو آج کی ہے وہ یہ کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر بڑا کھڑا کر ڈالا ہے جو کام صدر نہیں کر سکے وہ اب عمران خان کرنے جا رہے ہیں صبح عمران خان نے صدر سے بھی کہا ہے کہ آپ فوری طور پر جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اب اپنا آئینی حق استعمال کریں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں اس میں جو ہے وہ تخیر نہ کریں فوری طور پر یہ کام کریں اب اسی کے ساتھ عمران خان نے دوستو ایک بڑی درخواست بھی دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیرمین پی ٹی آئی عمران خان نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے لیکن یہاں پر بھی صرف عمران خان کے پاس چھے دن باقی رہ گئے ہیں چیرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں وان ایٹی فور تھری کے تحت دائر کی گئی ہے اور یہ آئینی درخواست ایڈوکیٹ چھویب شاہین نے دائر کی ہے جس میں وفاق صدر وزارت داخلہ اور سیکٹری قومی اسمبلی کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ بنیاد انسانی حقوق سے متسادم ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خفیہ اداروں کو بغیر وارنٹ کسی بھی گھر میں گھس کر تلاشی لینے کا اختیار ہوگا درخواست میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت سوشل میڈیا پر وضاحت کر چکے ہیں اور انہوں نے دونوں قوانین کے منظوری نہیں دی درخواست میں استدا کی گئی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ دوہزار تئیس آئین کے آرٹیکل آٹھ سے متسادم ہے جس کے مطابق کوئی بھی قانون جو بنیادی حقوق سے مطابقت نہیں رکھتا یا اس کی تصیخ کرتا ہے اسے کالدم قرار دیا جائے گا اب سوال یہاں پر دوستو یہ ہے کہ اس کیس کو مجودہ چیف جسٹس یا پھر آنے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سنیں گے دیکھیں سولہ سبتمبر کو عمرتہ بندیال جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اگر اس کیس کو جلدی سماعت کے لیے مقرر کر دیا تو پھر ممکن ہے کہ اس پر بڑا فیصلہ بھی عمرتہ بندیال سنا کر جائیں لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر اس کیس کو سنیں گے قاضی فائز عیسیٰ اور پھر ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس کیس کو لمکا دیں کیونکہ جس کیس میں عمران خان اندر قید ہیں وہ انہی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اندر کیا گیا ہے تو یہاں اب صرف چھے دن باقی رہ گئے ہیں اگر ان چھے دنوں میں عمران خان کو کچھ ریلیف ملتا ہے تو ٹھیک نہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے خلاف اور سختیاں ہونے جا رہی ہیں